ٹیٹاگر نگر پالکہ کے 22 نمبر وارڈ میں اپستیت خردہ قبرستان کو بیرکپور کے سانسر ارجن سنگھ نے اپنے لیڈ فنڈ سے 50 لاکھ روپے کی سائطہ کی آپ کو بتا دے کہ نورت 24 پرنا کے انترگت ٹیٹاگر نگر پالکہ کے وارڈ نمبر 22 میں اپستیت خردہ قبرستان کے حالت اس قدر خراب تھی نہ ہی راستہ نہ ہی روشنی کا خاصہ انتظام ان تمام باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے خردہ قبرستان کے پریسیڈنگ راجو خان ایبنگ ٹیٹاگر نگر پالکہ کے ایکس چیئرمن پرسانتو چودری کی درخواست و بیرکپور کے سانسر ارجن سنگھ نے 6 اکتوبر کے روز خردہ قبرستان کا دورہ کیا اور اس قبرستان کے حالت کو دیکھتے ہوئے اپنے لیڈ فنڈ سے 50 لاکھ روپے کی سائطہ کی بہت دینوں سے قبرستان کا ڈیبلوپمنٹ نہیں ہوا تھا ہمارے پرسانتو چودری جی نے پہلے سے اس کا اسٹیمیٹ بنوا کر رکھے تھے پھر کمیٹی کے جو پریسیڈنگ ہے راجو خان جی اور کمیٹی کے لوگوں نے اپروچ کیا تھا تو آج ہم لوگوں نے قریب 50 لاکھ کے قریب وہاں روپیہ دیا ہے اور بھی کچھ کام ہے جو مدرسہ اور کیا نام ہے لائیبریری کا وہ بھی آنے والا دن میں ہوگا اس کا کام شروع ہو گیا ہے وہاں لائیٹ بھی لگے گی ہائی ماس لائیٹ بھی لگایا جائے گا اس کا ڈیبلوپمنٹ کیا جائے گا وہاں پانی جم جاتا ہے پانی کی نکاسی کی بیوستہ مٹی بہت سارا کام ہے جس کا اسٹیمیٹ ہوا ہوا کیا گیا ایم پی لیٹ سے کچھ فند تھا ہم لوگوں نے ریکویشن دیا تھا ایم پی صاحب کو کہ ہمارے قبرستان میں یہاں سے بھی کچھ کمپلین تھا کچھ لائیٹس کی کمی ہے تو بہت بہت دھنیواد ہمارے سانسد ارجون سنگھ جی کا کہ ان کے فند سے یہاں کچھ لائیٹ کی بیوستہ کی جائے گی یہاں اور ہمارے پاتولیا قبرستان دونوں قبرستان میں لائیٹ کی بیوستہ گیا جو کچھ سٹیٹ میں بھی ہائی ماس لائیٹ لگانے کی بیوستہ ہو رہی ہے اس کے لیے ٹیٹاگرڈ نگر پالیگا کے درب سے میں ان کو بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں مونسپل کا انڈر میں دو کا پرستان ہے جو ٹیڈ اگر مونسپلٹی کا ہے اور دونوں کا پرستان کے حالت بہت اچھی نہیں ہے زمین بہت نیچھی ہو چکی ہے روڈ کی خاصتہ حالی ہے لائیٹ وغیرہ کی کمی ہے اور بھی بہت سارے جو انفرا ہے اس کی ضرورت ہے لہذا ان کو پورا کرنے کے لیے ایمپی لائیٹ کے طرف سے آپ کے ہمارے جو ارجون سنگھیں یہاں کے جو ایمپی ہیں انہوں نے اپنے فنڈ سے جو پیسہ دیا ہے تو یہ تمام کام جو کہ بہت ضروری تھا وہ کام اب ہم لوگ مکمل کر سکیں گے لوگوں کو جو پریشانیاں جو پیس آتی ہیں قبرستان میں آتے وقت تو وہ پریشانیوں سے لوگ نجات پاسکیں گے دنہاز کے لیے ہم لوگوں کے لیے یقیناً یہ بہت خوشی کے بات ہے انہوں نے بہت کام کیا ہے اور یہ جو پیسہ ملا ہم لوگوں کا یہ آخری موقع تھا چونکہ ان کا فنڈ جو ہے بلکل ختم ہو رہا تھا اور یہ لاشٹ فنڈ تھا اور اس لاشٹ فنڈ کے لیے ہمارے چیئرمن صاحب اور ہمارے پرسانتو چودری جو کی بلکل ان کے پرانی دنوں سے ان کے ساتھ ہر لڑائی میں سنگھرس کرتے رہے ہیں یہ چیئرمن صاحب کا ریکیوزیشن اور ہم تمام لوگوں کا بلکل پرسانتو چودری کا یہ تمام لوگ مل کر کے ان کو بولے کہ آپ کا لاشٹ فنڈ ہے کم سے کم آپ جو ہے نایس فنڈ کو مہیا کر دیجئے اور انہوں نے سنا اور بلکل جو ہے نایس فنڈ کو کبرستان کے لیے یہ جو ہمارے کھردہ کبرستان اور ٹیٹاگڑ کبرستان ٹیٹاگڑ پورسابا کے طرف سے دو کبرستان جو مائنوٹی کے لیے ہے اور دونوں کبرستان میں جو راستہ گھاٹ ڈیبلپ لائٹ و اگرہ یہ بہت دین سیس میں کمی ہے حالانکہ ایک شیئرمن صاحب پچھلا بورڈ میں کچھ لائٹر لگا ہے لیکن وہ مکمل ہو نہیں پایا ہے اور ہم اپنے کاؤنسلر کے طرف سے ٹیٹاگڑ کے مائنوٹی کے مسلمان کے طرف سے عرجن سنگھ جی کو بہت ہی تہہ دل سے دھنوات دیں گے جو انہوں نے آخری وقت میں یہ ایمپی لیٹ جو خاتم ہونے والا تھا وہ اپنا اس کبرستان ٹیٹاگڑ کے لیے انہوں نے اپنے طرف سے سوچ کے بیچار کے دیا ہے اور آسا کرتے ہیں آنے والا دین میں اور بفن وہ مہیا کرائے یہ مائنوٹری کا کچھ جو جو ادھورہ کام پڑا ہوا ہے وہ مکمل کروا ہے ہم ان سے امیر رکھتے ہیں